ہے سب سے مدھر وہ گیٹ جنہیں ہم درد کے سر میں گاتے ہیں جب حد سے گزر جاتی ہے خوشی آنسو بھی چھلکتے آتے ہیں ہے سب سے مدھر وہ گیٹ جنہیں ہم درد کے سر میں گاتے ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو خدا نے آدمی کو دل دیا اور اس دل کو رولانے دڑپانے کے لیے ایک آواز زمین پہ بھیج دی جس کا نام تلت محمود تلت کی آواز میں جو نفاظت تھی اسے بیانی کیا جا سکتا درد بھلے ہی ان کے آواز کی آتما تھی لیکن جب پاک محبت کا اظہار کرنے کی بات آتی تھی تب تلت کی آواز شہد کی مٹھاس لے کر آتی تھی مصری کی دھن ان کے سروں میں گونچتی تھی اسی لیے ان کے گائے کئی رومانٹک نگمیں آج بھی پاپلر ہیں ہیں سب سے مدھر وہ گیت جنہیں ہم درد کے سر میں گاتے ہیں تلت محمود باتیں بہت ساری کانٹوں میں کھلے ہیں پھول ہمارے رن بھرے ارمانوں کے نادا ہے جو ان کانٹوں سے دامن کو بچائے جاتے ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو تلت محمود کا جنم ہوا تھا چوبیس فروری کو وہ سال تھا انیس سو چوبیس اور شہر نوابوں کا شہر لخنو ان کے پتا کا نام منظور محمود اور وہ الیکٹرکل ایکپمنٹس کی دکان چلاتے تھے تلت کو انہوں نے منٹو سرکل سکول میں داخل کرا دیا لیکن تلت کا دھیان پڑھائی میں کم اور گانوں میں زیادہ تھا پڑھتا تھا سکول میں مگر بیٹھا رہتا تھا گراما فون کے پاس یا ریڈیو کے پاس کالج میں بھی تلت کا یہی حال تھا تلت اکثر سنیما تھیارٹر میں پائے جاتے تھے جہاں کیل سیگل کی فلمیں چل رہی ہوں سکول کالج کے لڑکے ہو یا محل لے کے شادی بیہا کا موقع ہو یا اور کوئی جشن تلت کے گانے بڑی زد کر کے سنے جاتے اور تلت بھی اسی زد کے ساتھ نیا سیگل ان کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے کیل سیگل کی آواز نے تلت محمود کو جیسے دیوانہ بنا دیا تھا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشی دوستو دلت محمود ایک پروفیشنل سنگر بننا چاہتے تھے گانے کو ایک پیشک طور پر اختیار کرنا چاہتے تھے لیکن گائک بننے کا تلت محمود کا خواب ان کے پیتا جی کو بلکل پسند نہیں آیا ان کا پورا پریوار آرثوڈاکس ویچاروں کا تھا گانے کا ایک پیشے کے طور پر ویچار کرنا ان کے لیے ناممکن تھا اسی دوران تلت محمود کی بھوہ جانے ان جانے تلت محمود کی مدد کرنیا پہنچ اپنی بہن کے زد کے آگے تلت کے پیتا جی نے ہار مان لی اور تلت محمود کو مورس کالیج آف میوزک میں ایڈمیشن دلا دیا یہ کالیج مشہور تھا اور یہاں ایڈمیشن ملنا بہت بڑے سممان کی بات مان جاتی تھی دوستو تلت محمود نے اس کالیج میں دل سے پڑھائی کی مورس کالیج آف میوزک میں اور تین سال کی تعلیم کے بعد تلت گریجویٹ ہوئے اور ارمان بھرا دل لے کر گائک بننے کی خواہش کے ساتھ کلکتہ پہنچے پہلو میں پرائے درد بسا کے ہسنا ہسانہ سیکھ ذرا تو ہسنا ہسانہ سیکھ ذرا توفاں سے کہہ دے گر کے اٹھے توفاں سے کہہ دے گر کے اٹھے ہم پیار کے دیپ چلاتے ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو تلت محمود کلکتہ آگے ان کا مقصد تھا لکشہ تھا ایک گائک پتہ اور انہوں نے اپنا نام چیند کا دیا اور نیا نام رکھا تپن کمار دوستو ان دنوں یہ ایک طرح کا ٹریڈیشن تھا لوگ اپنا نام چیند کر دیتے مثلا یوسف خان نے اپنا نام رکھا تلیب کمار آباز کمار نے اپنا نام رکھا کشور کمار اسی طرح تلت محمود نے اپنا نام رکھا تپن کمار اور انہوں نے ہندی اور بنگالی میں کئی گانے گائے اور ان کے ریکارڈز ریلیز ہوئے یہ سبھی ریکارڈز غیر فمید لیکن ان کی ایک ریکارڈ اور اس ریکارڈ کا ایک گیت بہت پاپلر ہوئے تصویر تیری دل میرا بہلا نہ سکے گی اس گانے کے لگ بھگ پچھتر ہزار ریکارڈز بک گئے اور تلت محمود کا نام پورے ہندوستان میں ہو گیا انیس سو پچاس میں تلت محمود بمبئی چلے آئے اور اسی سال سنگیتکار انیل بشواس نے انہیں فلم آرزو کیلئے گانے کا موقع دیا گانا تھا اے دل مجھے ایسی جگہ لے چل جہاں کوئی نہ ہو تلت نے اس گانے کو اتنے بہترین انداز سے گایا کہ کئی لوگ ایک رات میں اوور نائٹ ان کے فین بن گئے مجھرو سلطانپوری کی شاعری میں تلت نے جیسے اپنی روح ڈال دی تھی رات کا پہلا قدم تھا کہ پچھلا پہر چور دروازے سے نکلی تھی کیا معصوم سہل کوئی دستک سنائی دی تھی یا میرا وہم گنگنا رہی خاموشی تھی یا اس کا بھرم نین چونکی تھی یا خوابوں کے سنم ٹوٹے تھے ہم بادے کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو انیس سو پچاس میں تلت محمود کو کئی اور گانے ملے سنگیتکار ونوت کی فلم انمول رتن شام سندر کی فلم بھائی بہن کھیمچن پرکاش کی فلم جان پہچان بلوسی رانی کی فلم جوگن اور سنگیتکار نوشات کی فلم بابل ان فلموں کے لیے تلت محمود نے گانے گائے فلم بابل میں تلت محمود نے شمشات بیغم کے ساتھ ایک ٹوٹ کہایا تھا تلت کی نرم آواز اور شمشات بیغم کی جوش بھری آواز ان کا جو کنٹراسٹ کومنیشن ہوا وہ بہت دلکش ثابت ہوا گانے کے بول تھے ملتے ہی آنکھیں دل ہوا دیوانہ کسی کا بہت خوبصورت اور دلچسپ کومنیشن تھا شمشات بیغم اور تلت محمود کے آوازوں کا میرا ہر لفظ زندہ ہے چاہتوں سے تیری میری غزل کی جو عدا ہے نزاکتوں سے تیری تیرے بغیر تو بے مطلب تھی میری زندگی سے دوست تھی میرا سفر ہوا آسان ہم لشینی سے تیری ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو جیسے آپ سبھی جانتے ہیں تلت محمود کی آواز میں ایک قدرتی کمپن تھا وائپریشنز تھے ان کے کریئر کے شروعاتی دنوں میں کچھ لوگوں نے اس کمپن کو تلت کے آواز کی بہت بڑی کمزوری قرار دیا اس آلوشنا سے تلت بہت پریشان ہو گئے انہوں نے اپنے آواز سے اس کمپن کو مٹا دینے کی ٹھان لیکن ایک بار جب وہ انیل بسواز کے پاس پہنچے ایک گانہ ریکارڈ کرنے کے لئے اور اپنی آواز سے کمپن مٹا کر نقلی آواز میں گانے لگے تو انیل بسواز اس بات سے باکھلا ہوتے انہوں نے تلت سے کہا تم تو کوئی اجنبی ہو میں نے تو تلت محمود کو گانے کے لئے گلائے تھا تم کون ہو یہ تمہاری آواز نہیں ہے یہ تلت محمود کی آواز نہیں ہے بعد میں انیل بسواز نے تلت محمود کو سمجھایا کہ یہی کمپن ہی ان کے آواز کی سب سے بڑی طاقت ہے تلت محمود کے مند سے ساری آشنکائیں دور ہو گئیں مایوسی ختم ہو گئی اور ان کے آواز کی کمپن ہی ان کی خاصیت ثابت ہوئی ہواوں کے ساتھ آیا وہ تو بادل تھا ہواوں کے ساتھ آیا کچھ دیر آسمان پہ چھایا رہا کچھ دیر برسا اور کہیں دور نکل گیا میں تو چٹران ہوں اپنی جگہ پہ قائم اور مجھے معلوم ہے کہ جانے والے لوٹ کر نہیں آتے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو تلت محمود کا سارا بچپن نوابوں کے شہر لخنو میں گزر چکا تھا تلت محمود کے ایک شخصیت میں لخنوی عدب تھی لخنوی تہذیب سے وہ اچھی طرح واقف تھے اور یہی تہذیب ان کے خیالوں میں ان کے ویچاروں میں اور ان کے زبان پہ اتر آئی تھی لخنو میں رہنے کی وجہ سے بچپن سے ہی وہ غزل سنتے آئے تھے اور غزل سے ان کا گہرہ لگا تھا اور اسی وجہ سے غزل گانا ان کے لیے بہت خوشی کی بات تھی تلت محمود نے بہت ساری خوبصورت غزلیں گائیں باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو ابھی نیتاؤں کے شہنشاہ دلپ کمار ہمیشہ تلت محمود کو اپ پرفیک جنٹمن کہہ کر بلاتے تھے محمد رفی اور مکیش نے کئی فلموں میں دلپ کمار کو پلی بیک دیا لیکن دلپ کمار کے ابھی نیت کی جو خاصیت تھی انڈر پلی اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو تلت کی آواز ہی ان کے لیے سب سے بہترین ثابت ہو دی تھی تلت محمود نے دلپ کمار کی کئی فلموں میں ان کے لیے گانے گائے آرزو، ترانہ، سنگدل، فٹپات، بابل ان سبھی فلموں میں تلت محمود نے دلپ کمار کے لیے بہت سارے گانے گائے اور سبھی گانے لا جواب فلم داغ میں تلت محمود کا گائے ہوا یہ گیت سپرٹ ہوا تھا اے میرے دل کہیں اور چل غم کی دنیا سے دل بھر گیا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو لیجنڈری سنگیت کار کلیان جی آنن جی ہمیشہ کار کرتے تھے کہ تلت محمود ہماری فلم انڈسٹری کے سب سے پاپلر کائک ہے اس کی وجہ وہ بتاتے تھے کہ تلت محمود نے اپنے زندگی میں کل سات سو سینٹالیز گانے گائے سیون فورٹی سیون سانگز گائے اور اس میں سے زیارتر گانے بہت پاپلر ہوئے ہٹ ثابت ہوئے یعنی تلت محمود کا سکسس ریٹ سب سے زیادہ ہے ان کے آواز کی خاصیت یہ ہے کہ اس کی نکل اتارنا ناممکن ہے دکت سنگیت کار انیل ویسواس ہمیشہ کہتے تھے کہ دوسرا تلت محمود کبھی پیدا نہیں ہو سکتا کانٹوں میں کھلے ہیں پھول ہمارے رنگ بھرے ارمانوں کے نادہ ہے جو ان کانٹوں سے دامن کو بچائے جاتے ہیں کانٹوں میں کھلے ہیں پھول ہمارے رنگ بھرے ارمانوں کے نادہ ہے جو ان کانٹوں سے دامن کو بچائے جاتے ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو انیس سو پچاس میں ہی تلت محمود کو کئی گانے ملے گانے کے لیے سنگیت کار ونوت کی فلم انمول رتھن شام سندر کی فلم بھائی بہن کھیمچن پرکاش کی جان پہچان بلو سی رانے کی جوگن اور نوشات کی فلم بابل ان فلموں میں تلت محمود نے بہت سارے گانے گئے فلم بابل میں تلت محمود نے شمشات بیگم کے ساتھ ایک ڈوئٹ کائے تھا تلت کی سافٹ نرم آواز اور شمشات بیگم کی جوش بھری آواز ان کا جو کنٹراس کامبینیشن تھا وہ بہت دلکش ثابت ہو دوستو تلت محمود کی آواز میں ایک قدرتی کمپن تھا اور ان کے کریئر کے شروعاتی دنوں میں کچھ لوگوں نے اس کمپن کو تلت محمود کے آواز کی بہت بڑی کمسوری کرا دیا اس وجہ سے تلت محمود شروع شروع میں بہت پریشان ہو گئے مایوس ہو گئے انہوں نے اپنے آواز سے اس کمپن کو مٹا دینے کی تھان لی اور ایک بار جب وہ انیل بسواز کے لیے گانا ریکارڈ کرنے کے لیے پہنچے اور اپنی آواز سے کمپن مٹا کر نکلی آواز میں گانے لگے تو انیل بسواز چونک کے پوخلا کے اور انہوں نے تلت محمود سے کہا تم تو کوئی اجنبی ہو میں نے تو تلت محمود کو گانے کے لیے بلائے تھا تم تلت محمود نہیں ہو کوئی اور ہو بعد میں انیل بسواز نے تلت محمود کو سمجھایا کہ یہی کمپن ان کے آواز کی خاصیت ہے ان کے آواز کی طاقت ہے تلت محمود کے دماغ سے ساری آشنگ کائن دور ہو گئی ان کی مایوسی مٹ گئی ختم ہو گئی ان کے آواز کی کمپن ہی ان کے آواز کی خاصیت ثابت ہوئی جب غم کا اندھیرہ گھر آئے سمجھو کی صویرہ دور نہیں ہر رات کا ہے پیغام یہی تارے بھی یہی دوھراتے ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو تلت محمود کا جن مواتہ چوبیس فروری کو انیسو چوبیس میں نوابوں کے شہر لخنو میں انہیں بچپن سے ہی گانے کا شوق تھا وہ جہاں بھی جاتے سکول میں کالیج میں گانے سنتے ریڈیو سنتے گرامو فون سنتے پڑھائی میں ان کا دھیان زیادہ نہیں لگتا تھا انہیں ریڈیو سننا بہت پسند تھا وہ کیل سیگل کے دیوانے تھے انہی کے گانے شادی میں کسی جشن میں ہمیشہ گائے کرتے تھے کالیج میں بھی وہ کیل سیگل کے گانے ہی گائے کرتے تھے اور اس وجہ سے وہ کالیج میں بہت پپلر تھے اپنے محلے میں بھی بہت پپلر تھے دوستو خدا نے آدمی کو دل دیا اور اس دل کو رولانے تڑپانے کے لیے ایک آواز زمی پہ بھیج دی جس کا نام تلت محمود تلت کی آواز میں جو نفاست تھی اسے بیان کرنا بہت مشکل ہے تلت بھلے ہی ان کے آواز کی آدمہ تھی لیکن جب پاک محبت کا اظہار کرنے کی بات آ دی تھی تب تلت کی آواز شہد کی مطاز لے کر آج جاتی تھی مصری کی دھن ان کے سروں میں گونجتی تھی اس لیے ان کے گائے ہوئے کئی رومانٹک نگمیں آج بھی بہت پپلر ہیں پہلوں میں پرائے درد بسا کے ہسنا ہسانا سیکھ سرا تو ہسنا ہسانا سیکھ سرا توفان سے کہہ دے گر کے اٹھے ہم پیار کے دیپ جلاتے ہیں توفان سے کہہ دے گر کے اٹھے ہم پیار کے دیپ جلاتے ہیں ہم سب سے مدھر وہ گیٹ جن ہیں ہم درد کے سر میں گاتے ہیں جب حد سے گزر جاتی ہے خوشی جب حد سے گزر جاتی ہے خوشی آنسو بھی چھلکتے آتے ہیں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو 1965 کے بعد فلم سنگیت میں کافی پریورتن آئے ایک پریورتن کا بھاری دور چلا میلیدی کی اہمیت دن بہ دن کم ہونے لگی جذبات کی تللتہ گانوں سے کم ہونے لگی فلم جگت میں ایک ایسی دہزیب نے جن لیا جس میں تلت جیسے نرم دل جذباتی انسان کی کوئی جگہ نہیں تھی اس لیے تلت محمود نے شانتی سے ڈگنیتی سے گریشسلی فلموں کی دنیا کو تیار دیا اس کے بعد انہوں نے کئی سٹیج شوز کیے جو بہت پاپلر ہوتے رہے ہیں نو مائی انیس سو اٹھانے میں کو انہوں نے اس دنیا سے ویدھا لی پھر بھی تلت محمود کے کئی ایسے چاہنے والے ہیں جو تلت کی یاد اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں دوستو آج بھی کسی غمگین شام کو تلت کی یاد دل میں چلی آتی ہے تلت کی آواز دل کے جذباتوں کو چھیڑنے لگتی ہے اور ہوتھوں پہ پھر وہی الفاظ آ جاتے ہیں پھر وہی شام وہی غم وہی تنہائی ہے دوستو ہمیشہ اپنے دل کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے اپنے دوست اپنے عزیز سشیل کچھوانی کو اجازت دیجئے گوڈ نائٹ شبھراتری شبہ خیر موسیقی